ہلو گوڈ مارننگ فرینڈ آج ہم ایک اکاؤنٹنگ سوپ ویر جو کہ کافی پاپلر ہے جس کا نام تیلی ای آر پی ہے آج ہم سٹارٹنگ سے تیلی ای آر پی کو کس طرح سے آپریٹ کیا جاتا ہے اس میں کس طرح سے ہم اپنے اکاؤنٹ مینٹین کرتے ہیں یہ ہم آن لائن کلاسز میں سکھیں گے سب سے پہلے آپ تیلی ای آر پی کا سافت ویر آپ کے سسٹرم پر انسٹال کریں گے آپ سافت ویر تیلی ای آر پی کی ویب سائٹ تیلی سولیشن ڈاٹ کم سے ڈائریکٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ جب تیلی کو اوپن کریں گے تو آپ کے پاس ایک سٹارٹ اپ وینڈو آپ کے سامنے ہالیٹ ہوگی اس میں آپ کو لائن سنس اوپریشن میں الگ الگ کی ویڈ دکھائے دیں گے جسے ایکٹیویشن لائن سنس ری اکٹیویٹیویٹڈ لائن سنس بائرینٹل لائن سنس کونفرگیشن کونفرگیشن لوگینس ایرموٹ ٹیلی ڈاٹ نیٹ یوزر ورکنگ ایڈوکیشنل موڈ دیکھیں اگر ہم نے ٹیلی کو ڈائریکٹ ٹیلی سولیشن پیویٹ لیمیٹیڈ سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے اور ہم اس کا ڈیوز کرنا چاہتے ہیں تو ہم ورکنی ایڈوکیشن موڈ میں ورک کر سکتے ہیں بٹ ورک سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گا کی ایڈیوکیشنل موڈ میں جو ڈیٹ واؤچر ہوتے ہیں ایک ڈیٹ وہ ون اور ٹو کے علاوہ کوئی بھی ڈیٹ ایپسپٹ نہیں کرتا ہے اور اوریجنل جو لائنس آپ تیلی ای آر پہ آپ کے سسٹم پر لوڈ کریں گے اس میں آپ ہر ڈیٹ کا یوز کر سکتے ہیں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم ورک ان ایڈیوکیشنل موڈ پر کلک کریں گے اس کو سٹارٹ کرنے کے لئے ہم ایڈیٹر کے ساتھ ڈبلیو بھی پریس کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں ایک سنگل یوزر اور ایک مولٹی یوزر آپشن آئے گا تو اس میں ہمیں سلور ایڈیشن موڈ سلیکٹ کرنے کے لئے ایلٹر آئی پریس کریں گے ایلٹر آئی پریس کرنے کے بعد آپ کے ساتھ ہم نے ایک پاپ اپ وینڈو کمپنی انفو کے نام سے اوپن ہوگی سب سے پہلا اپشن اس میں سلیکٹ کمپنی کا ہے دوسرا لوگیں ایسے ریموٹ یوزر ہے پھر کریٹ کمپنی ہے بیک اپ ریسٹور ان کوئیٹ ہے کبھی بھی ہم اکاؤنٹ بینٹین کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ایک کمپنی کو کریٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہم جس فرم جس سنستہ ارگنیزیشن کمپنی چھوپ جس کا بھی اکاؤنٹ مینٹین کر رہے ہیں ان کا ایک نام ضرور ہوتا ہے اور ہمیں سب سے پہلے وہی پریپیر کرنا ہوتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے ایک کمپنی کریٹ کی جاتی ہیں آپ کمپنی انفو میں کریٹ کمپنی سلیکٹ کریں گے اور انٹر پریس کریں گے یاد رکھی گا ٹیلی میں ماؤس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی ہیں پورا کام کی بورٹ کے تھروں کیا جاتا ہے کریٹ کمپنی پہ ہم انٹر پریس کریں گے جیسے ہم کریٹ کمپنی پہ انٹر دیتے ہیں ہمارے سامنے کمپنی کرییشن کے ایک نئی وینڈو آفن ہوتی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں آپ کے پاس سب سے پہلے جو چیز پوچھتا ہے ٹیلی ہوتا ہے نیم مطلب فرم کا نام کمپنی کا نام تو ہم یہاں پر ایک کمپنی کا نام ڈالیں گے ہمارے سامنے پر پوچھتا ہے میلنگ نیم میلنگ نیم میکسیمم کمپنیوں کا سیم ہی ہوتا ہے میلنگ مطلب اگر کسی کمپنی کو کوئی لیٹرز یا کوئی ڈاکیومنٹ آتے ہیں تو کس نام سے آتے ہیں ڈالیں ڈی ہم اندا ڈالیں گے ٹھ ڈالیں گے انڈیا آپ یہاں پر کنٹری 1991 اس کے بعد آپ اسی جس اسٹیٹ کو ہم لینا چاہتے ہیں اس کا پاس سلیٹر پریس کریں کی بورڈ سے آٹومیٹک آپ کو کچھ اسٹیٹ ہائی لائٹ ہوگی رائٹ سائیڈ میں اس میں ایک اسٹیٹ آپ سلیکٹ کر لیں کوڈ ورڈ پین کوڈ ڈالے ٹیلی فون نمبر اگر کوئی ہو آپ کے پاس موبائل نمبر ایمیل ایڈریس ایک اپشن آٹو بیک اپ ڈیٹیل ہے آٹو بیک اپ یہ ابھی ہم اپشن بات میں دیکھیں گے نیکسٹ کرنسی سیمبول انڈیا کے اندر کرنسی سیمبول ابھی پریزن ٹائم پہ روپس کا ہے پھر مینٹین مینٹین یہاں پر دو چیزیں ایک ایک اکاؤنٹ اونلی اور ایک اکاؤنٹ بیچ انوینٹری دونوں میں ڈیفرینس یہ ہے کہ اکاؤنٹ میں اکاؤنٹ کو مینٹین کیا جا سکتا ہے اور انوینٹری کا مطلب اگر ہمیں کوئی سٹوک بھی مینٹین کرنا چاہتے ہیں اگر ہمارا بیچنے سے سیسا ہے کہ ہم کسی پروڈک کو سیل بھی کرتے اور بائی بھی کرتے تو اکاؤنٹ بیچ انوینٹری اوپشن کا یوز کیا جاتا ہے ادھر کنڈیشن میں اونلی اکاؤنٹ اونلی تو ہم یہاں پر اکاؤنٹ بیچ انوینٹری لے لیتے ہیں کیونکہ اس میں اکاؤنٹ بھی مینٹین ہو سکتا ہے اور ہم چاہتے ہیں سٹوک بھی کر سکتے ہیں نیکٹر فائنینشل لیئر فائنینشل لیئر ہوتا ہے ویتی ورش ابھی جو پریزنٹ فائنینشل لیئر ہانے والا ہے وہے فسٹ اپریر 2014 بکس بگننگ فارم بجنس میں آپ اکاؤنٹنٹ کی بک کب سے رکھتے ہیں وہی ڈیٹ یہاں پر ہمیں انٹر کرنا ہوتی ہیں میکسیمم فائنینشل لیئر ہی بک بگننگ فارم ہی ہوتا ہے سیکیورٹی کنٹرول سیکیورٹی کنٹرول یہ ہم آپشن بات میں دیکھیں گے پر ایک انٹرڈکشن کے لیئے اگر آپ ڈالتے ہیں تو جب بھی ہم کمپنی سیلیکٹ کرتے ہیں کمپنی کا نام ہائلائٹ نہیں ہوتا ہے کیبل ہمیں ایک سیریل نمبر سے کمپنی کو پہچان نہ ہوتا ہے اس لئے ڈالی ویلیڈ پاسپرٹ سیکیورٹی کے لئے دیا جاتا ہے جو سیکیورٹی کنٹرول یہ اپشن بھی ہم سیکیورٹی کنٹرول کے ساتھ ہی دیکھیں گے سب سے مہن چیچ آپ کو کمپنی کا نام ایڈریس اسٹیٹ فون نمبر سیلیکٹ کرنا ہے اور فائنینشیل لیئر پہ اسپیشلی دھیان دینا ہے فائنینشیل لیئر آپ صحیح ڈالیں اس ہی کے اندر کرنسی کی انفرمیشن پوچھتا ہے جس میں کرنسی سیمبال فارمال لیم مطلب انڈین روپیس نمبر آف ڈیسیمل پلیس ٹو کسی بھی اماؤنٹ کے بعد دو ڈیسٹ کا یوز گیا جا سکتا ہے جس افیکس ٹو اماؤنٹ جو سائن ہیں ہمارا سیمبال کا اس کو اماؤنٹ کے ساتھ ہمیں ملا کر لکھنا ہے یا نہیں یہ پوچھ رہا ہے تو ہم نو رکھیں گے سیمبال پور ڈیسیمل پوڈیشن دشملوں کے بعد جو سنگ دشملوں کے بعد جو سنگیا ہوگی وہ پیسے میں ہوگی شو اکاؤنٹین ملین اگر آپ اپنی اماؤنٹ کو ملین میں شو کرنا چاہتے تو ہی ایس کریں گے پوٹے سپیس بیٹوین اماؤنٹ اور سیمبال اماؤنٹ اور سیمبال کے بیچ میں سپیس رکھنا چاہتے تو ہی ایس ڈیسیمل پلیس فور پرنٹنگ اماؤنٹین وارڈ اس کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دشمل کے بعد کی جو پوشیشن ہوگی جس سے فور ہنگریٹ روپیس فپٹی پیسے اگر آپ یہ شو کرنا چاہتے فپٹی پیسے بھی تو یہاں پر ٹو ہم انٹر کریں گے اس کے بعد اگر آپ کمپنی کی انفرمیشن پوری فل اپ ہوگئی ہے تو ہم اس میں کی بورڈ کے ترور یس پریس کریں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چھوٹ رہا ہے تو آپ نو پر کلک کریں گے ہماری کمپنی ریڈی ہو چکی ہے آپ دیکھیں گے لیپٹ سائیڈ میں لسٹ آف سیلیکٹڈ کمپنی میں ایچ پینڈیا پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی کا نام دکھائی دے رہا ہے اور ہم سیکنڈ پاپ اپ انڈو گیٹر آف ٹیلی میں آ چکے ہیں تو آج ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے کمپنی کو کریٹ کیا جاتا ہے اگر ہم کمپنی انفو میں گیٹر آف ٹیلی کے بعد جانا چاہتے تو ایلٹر ایف ٹھری کا یوز کر کے ہم جا سکتے ہیں اور اگر آپ کو اس میں کچھ موڈیفیکیشن کرنا ہے ڈیٹیلز میں ہم ایلٹر کا یوز کر کے کر سکتے ہیں ایلٹر وارڈ آپ کمپنی کا نام سیلیکٹ کریں آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ انفو میشن چینج کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں باہر آنے کے لئے اس کیپ کا یوز کریں کمپنی کو بند کرنے کے لئے یہاں پر شرٹ کمپنی وارڈ کا یوز کیا جاتا ہے شرٹ کمپنی کا یوز کریں گے اور آپ کمپنی کو سیلیکٹ کریں گے اور کمپنی آپ دیکھیں گے لیسٹ میں کلوس ہو چکی تو اس طرح سے ہم کمپنی کو کرتے ہیں سیلیکٹ کرتے ہیں آلٹر کرتے ہیں اور بند کرتے ہیں تو آج کے سیشن میں ہم نے دیکھا سٹارٹنگ میں کس طرح سے کمپنی کو کریٹ کیا جاتا ہے تینکیو فور وچن پارٹ ون تیلی